بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں پیس مرسی اور بلسنگ دفع اللہ سبانہ و تیلہ بھی اپن اول او یو مجھے چائے بنانا پڑ رہی ہے اسے گائے کا دودھ دھونا پڑ رہا ہے تمہیں کیوں کپڑے دھونے پر رہے ہیں تو اس قسم کے سینٹینسز ہم اپنی روز مرہ زندگی میں اکثر استعمال کرتے ہیں ان کا ہم پہلے سٹرکچر دیکھتے ہیں اور پھر ہم ان کو بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو پہلے ان کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یوز کرنا ہے کیا سبجیکٹ لکھنا ہے سب سے پہلے ہم لکھیں گے سبجیکٹ اس کے بعد ہم لکھیں گے is our m سبجیکٹ کے مطابق اور اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے having اس کے بعد لکھیں گے having to اس کے بعد verb کی پہلی فارم لکھیں گے اور اس کے بعد ہم لکھیں گے object تو پہلا سینٹینس ہم لیتے ہیں مجھے چائے بنانا پڑ رہی ہے تو I am having I am I am having to first form make t object ہو گیا I am having to make tea مجھے چائے بنانا پڑ رہی ہے I am having to make tea اسے گائے کا دودھ ہونا پڑ رہا ہے he is having to milk the cow you're looking at him he is he is having to milk the cow اسے گائے کا دودھ ہونا پڑ رہا ہے یعنی ایسا کام جو ہمیں مجبورن کرنا پڑتا ہے تمہیں کیوں کپڑے دھونے پڑ رہے ہیں اسی کو ہم سوالیا بنا لیں گے تو why why are you having to wash clothes تمہیں کپڑے کیوں دھونے پڑ رہے ہیں why are you having to wash clothes تمہیں کپڑے کیوں دھونے پڑ رہے ہیں why are you having to wash clothes having کا use کریں گے ہم having to کا اس کے بعد ہے دیکھیں مجھے انگریزی پڑھانا پڑھ رہی تھی یہاں پہ پہلے تھے رہی ہے رہے ہیں یا رہے تھے وغیرہ رہے ہیں وغیرہ کا آتا تھا پہلے اب پڑھ رہی تھی یا پڑھ رہے تھے وغیرہ اس طرح کی sentences بھی ہم use کرتے ہیں تو ان میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے میں ہم نے use کیا ہے is RM اس میں ہم نے کیا use کرنا ہے اس میں ہم نے use کرنا ہے was اور were تو اس کا structure ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اس میں سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے subject subject کے بعد ہم نے لکھنا ہے was یا were subject کے مطابق لکھیں گے was یا were اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے plus having to اس کے بعد plus v1 اور اس کے بعد object ہم نے لکھ دینا ہے تو اس structure کے مطابق ہم یہ جملے بنا لے گے مجھے انگریزی پر پڑھانا پڑھ رہی تھی تو I was I کے ساتھ singular آئے گا تو I was having I was having to teach I was having to teach English I was having to teach انگریزی پڑھانا پڑھ رہی تھی اسے اپنے باس کی بات ماننا پڑھ رہی تھی He was He was having He was having to obey obey مطلب ماننا obey his boss اسے اپنے باس کی بات ماننا پڑھ رہی تھی He was having to obey his boss بچوں کو اپنا سبق یاد کرنا پڑھ رہا تھا Children Children were زیادہ ہیں تو were ہو جائے گا plural کے لئے Children were having having to learn their their lesson بچوں کو اپنا سبق یاد کرنا کرنا پڑھ رہا تھا Children were having to learn their lesson تو اس طریقے سے ہم ایسے جملے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو ایک دفعہ ہم پھر ان کو دیکھ لیتے ہیں دھورا لیتے ہیں مجھے چائے بنانا پڑ رہی ہے I am having to make tea مجھے چائے بنانا پڑ رہی ہے اسے گائے کا دودھ دھونا پڑ رہا ہے He is having to milk the cow He is having to milk the cow تمہیں کیوں کپڑے دھونے پڑ رہے ہیں Why are you having to wash the clothes Why are you having to wash clothes تمہیں کیوں کپڑے دھونے پڑ رہے ہیں تو یہ سوالیہ ہو جائے گا Why کو ہم پہلے لگا دیں کہ اس کے بعد سوالیہ انداز میں جملہ لکھتے گے مجھے انگریزی پڑھانا پڑ رہی تھی تو اس میں ہم نے was war use کرنا ہے تو I was having to teach English I was having to teach English اسے اپنے باس کی بات ماننا پڑ رہی تھی He was having to obey his باس He was having to obey his باس بچوں کو اپنا سبق یاد کرنا پڑ رہا تھا Children were having to learn their lesson Children were having to learn their lesson تو امید ہے کہ آج کا یہ جو میرا لیکچر ہے اس میں میں نے جو آپ کو structure سمجھائے ہیں وہ اور آپ کو ان سے ضرور مدد انگلیش چکھنے میں مدد ملے گی تو پھر وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ